اسلام علیکم سیفی نیوز میں خوش آمدید 20 دسمبر بروز اتوار ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازترین خبریں تعمیراتی کاموں کے لیے ریجسٹر کونٹریکٹرز کی شرط سیرین ائرلائن کو سعودی عرب اور یو اے ای کیلئے پروازے چلانے کی اجازت مسجد الحرام میں پندرہ سو خواتین اہلکار تعینات آسیر بلدیا کی چاپیں 960 ہوتل اور 175 دکانیں سل ابی زمزم کی بوتلوں کو ٹنڈا کرنے کا مثالی انتظام کرونا سے مزید گیارہ وفات 158 نئے کیسز مزید پانچ شہروں میں لین کی خلاف ورزی کا اندراج اتوار سے ولی اہد کا طبی اہلکاروں کی مثالی خدمات پر اظہار کرونا ویکسین کی خلاف کوئی علمی دلیل نہیں وزیر سہت تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام احباب سے ایک چھوٹی سی یا دھیانی کرتے چلے کہ اگر آپ نے ابھی تک صفی نے اس کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب ضرور کر لیجئے اور اگر آپ نے الڑی سسکرائب کیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ دل سے تعمیراتی کاموں کیلئے ریجسٹر کونٹریکٹر کی شرط سعودی کونٹریکٹنگ کونسل کے سیکیٹری جنرل کا کہنا ہے کہ نئے سال سے کسی بھی مکان کی تعمیر کیلئے نو سی اس وقت تک جاری نہیں کیا جائے گا جب تک کونسل میں ریجسٹر ٹیکدار سے مکان کی تعمیر کا کونٹریکٹ نہ کر لیا جائے ویب نیوز اغبار چونٹی پور نے سعودی کونسل برائے تعمیرات کے سیکیٹری جنرل انجینئر الساوید کے حوالے سے مزید کہا کہ مکان یا عمارت وغیرہ کی تعمیر کونسل میں ریجسٹر کونٹریکٹر سے مشروط کر دیا گیا ہے پابندی کا مقصد پر اقین کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانا ہے کونسل میں ریجسٹر ٹیکدار ہی اس عمر کا پابند ہوگا کہ وہ تعمیراتی کام کی دس سال کی گرنٹی دے اس عرصے میں کسی بھی خرابی کی صورت میں ذمہ دار ٹیکدار ہوگا الساوید نے مزید کہا کہ تعمیر میں کسی بھی نخص ظاہر ہونے کی صورت میں عمارت کے مالک کا حق ہوگا کہ وہ اس پر جرمانہ طلب کرے یاد رہے کہ غیر ریجسٹر ٹیکدار سے تعمیر کرانے کی صورت میں تعمیرات میں فنی خرابی پر ہر جانے کے لئے مالکان کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا ان مسائل کے حل کے لئے کونسل نے ریجسٹر کونٹریکٹر کی شرط آئیت کی ہے تاکہ تعمیرات میں نخص سامنے آنے پر ریجسٹر ٹیکداروں سے ہر جانا وصول کیا جا سکے دوسری جانب ٹیکداروں کی بھی تحفظات تھے جن میں کہا گیا تھا کہ انہیں کام کرنے کی رقم وقت پر نہیں ملتی جس کی وجہ سے انہیں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس زمن میں کونٹریکٹر کا کہنا ہے کہ اس قانون سے دو طرفہ حقوق کا تحفظ ہوگا اور جہاں غیر میاری کام کا خاتمہ ہوگا دیکداروں کے حقوق بھی محفوظ ہوں گے سیرین ائرلائن کو سعودی عرب اور یو اے ای کیلئے پروازے چلانے کی اجازت پاکستان کے سول ایویشن ایتارٹی سی اے اے نے نجی ائرلائن سیرین کو سعودی عرب اور متعدہ عرب عمارات کیلئے پروازے چلانے کی اجازت دی سیرین ائرلائن متوقع طور پر جنوری دو ہزر اکیس سے جدر ریاض دوبائی اور شارجہ کیلئے برائی راز پروازے چلائیں گے سعودی عرب کی ایویشن ایتارٹی پہلے ہی دو شہروں کے لئے سیرین ائرلائن کو پروازے کی اجازت دے چکی ہے اس پلائٹ آفریشن کے لئے سیرین ائرلائن نے نئے بوائنگ ایر تری ایٹ زیرو اور ائر بیس تریپل سیون تیارے لیز پر حاصل کر لئے ہیں سول ایویشن کی جانب سے جاری نوٹفیکیشن میں سیرین ائرلائن کو سعودی عرب اور متعدہ عرب عمارات کیلئے آفریشن پلان جمع کرانے کی ہدایت کی ہے جس کے بعد جلد ہی فلائٹ شیڈول کا اعلان متوقع ہے واضح رہے کہ سیرین ائرلائن نے اکتوبر کی مہینے میں ہی سعودی عرب اور متعدہ عرب عمارات میں ٹریول ایجنٹ نیٹورک قائم کرنا شروع کر دیا تھا سیرین ائرلائن کی نمائندہ فیضان احمد کا کہنا تھا کہ ائرلائن نے مملکت میں دفتر قائم کر لی ہے ان کا کہنا تھا کہ کرونا وبا کے سبب علمی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے مشرقی وستی کے لئے پروازے چلانے میں تاخیر ہوئی لیکن اب یہ پروازے اگلے برس سے شروع ہو رہے ہیں مسجد الحرام میں پندرہ سو خواتین اہلکار تعینات ادارہ عمور حرمین شریفین کی جانب سے خواتین عمرہ زائرین کی رہنمائی اور مدد کے لئے پندرہ سو خواتین اہلکاروں کی خدمت حاصل کی گئی ویب نیوز اور سبق نے ادارہ عمور حرمین کی ویب سائٹ پر جاری بیان کے حوالے سے کہا ہے کہ ادارے نے مسجد الحرام میں آنے والے خواتین زائرین کی سہولت کے لئے پندرہ سو خواتین اہلکاروں کو متعین کیا متعین کی جانے والی پندرہ سو مددگار خواتین میں سے چھ سو اہلکار اداروں میں فنی عمور کی دیکھ بال کریں گے جبکہ پچاس خواتین اہلکار الیکٹرونک ویلچئر کی نگرانی اور انہیں استعمال کرنے کے حوالے سے خواتین زائرین کی رہنمائی کے فرائز انجام دیں گے جبکہ باقی اٹھ سو پچاس خواتین اہلکار فیلڈ ورک کیلئے مخصوص ہے ادارہ عمور حرمین میں شابہ خواتین کی نگران کا کہنا تھا کہ برتک کی جانے والی خواتین اہلکاروں کو ترقیاتی منصوبہ برائے دوہزار چوبیس کے تحت لیا گیا ہے جس کا بنیادی حضب خواتین زائرین کو ہر ممکن سہولت پر اہم کرنا ہے آسیر بلدیا کے چاپے نو سو ساٹھ ہوتل اور ایک سو پچھتر دکانیں سل آسیر ریجن میں بلدیا کے تبتیشی ٹیموں کی کروائیوں کے دوران نو سو ساٹھ ہوتل اور ایک سو پچھتر فوڈ فروغ کرنے والے دکانوں کو سیل کر دیا گیا ہے ویب نیوز سبق کے مطابق ریجن میں بلدیا کی زیلی ادارے کی جانب سے مقرورہ تبتیشی ٹیموں نے گزشتہ دنوں انیس سو اٹھتیس ہوتلوں کا معاینہ کیا دورے کے دوران نو سو اٹھتر ریسٹورنٹوں کو میاری پایا گیا جبکہ نو سو ساٹھ ریسٹورنٹوں کو مطلوبہ میار پر عمل نہ کرنے پر سیل کر دیا گیا بلدیا کے تبتیشی ٹیموں نے فوڈ فروغ کرنے والے ایک سو پچھتر دکانوں کو بھی حفظان صحت کے خلاف ورزیوں پر سیل کرنے کے بعد ان کے مالکان کو نوٹسز جاری کر دیے ناظرین اس پورے خبر کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی غیر ملکیوں کا سعودی عرب میں ریسٹورنٹس ہے مزید دکانیں ہیں وہ لوگ احتیاط ضرور کریں نہیں تو باقی خبر آپ نے خود ہی سن لی ابی زمزم کی بوتلوں کو ٹنڈا کرنے کا مثالی انتظام ادارہ امور حریمین شریفین کی نگران علی شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السودیس نے ابی زمزم کی بوتلوں کو ٹنڈا کرنے والے کولڈ اسٹوریج کا افتتاح کر دیا سعودی خبر رسا ایجنسی اس پی اے کے مطابع ادارہ امور حریمین میں شعبہ ابی زمزم جسے ادارہ السقیہ کہا جاتا ہے ان کے زیر انتظام ابی زمزم کے چوٹی بوتلوں کو ٹنڈا کرنے کے لیے بنایا جانے والا کولڈ اسٹوریج کا رقبن نبے مربع میٹر ہے جہاں بیک وقت ایک لاکھ بیس ہزار بوتلوں کو ٹنڈا کرنے کی گنجائش ہے ادارہ کے تحت بنائی جانے والی کولڈ اسٹوریج میں رکھی گئی بوتلیں ایک سو اسی منٹ میں ٹنڈی ہو جاتی ہے کولڈ اسٹوریج میں رکھی گئی بوتلیں ٹنڈی کرنے کے بعد انہیں ظاہرین اور موتامیرین میں تقسیم کی جاتی ہے کرونا سے مزید گیارہ وفاد ایک سو اٹاون نئے کیسز وزارت سیحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ چوبیس گنٹوں کے دوران سعودی عرب کی مختلف شہروں میں کرونا کے مزید ایک سو اٹاون کیسز کی تصدیق ہوئی نئے کیسز سمنے آنے کے بعد اب تک کرونا کے مجموعی مریضوں کی تعداد تین لاکھ ساٹھ ہزار آٹھ سو اٹھالیس تک پونچ گئی وزارت سیحت کے جانب سے جاری اعداد شمار کی مطابق ایک ہی دن میں کرونا میں مفتلہ گیارہ افراد وفاد ہونے کے بعد اب تک اس مرض سے مرنے والوں کی تعداد چھ ہزار ایک سو بارہ ہو گئی کرونا وائرس میں مفتلہ ایک سو انچاس مریض سے احتیاب ہوئے جس کے بعد اب تک اس مرض سے تین لاکھ اکاون ہزار ساتھ سو باویس افراد شفایب ہو چکے ہیں مزید پانچ شہروں میں لین کی خلاف ورزی کا اندراج اتوار سے محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ مزید پانچ شہروں میں لین کی خلاف ورزی کا خودکار سسٹم کے تحت اندراج آج اتوار سے ہو چکا ہے سبق ویب سیٹ کے مطابق محکمہ نے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ عصیر شمالی حدود اور القریات میں لین کی خلاف ورزی کا ریکارڈ شروع کیا گیا ہے واضح رہے کہ لین کی خلاف ورزی پر تین سو ریال سے لے کر پانچ سو ریال تک جرمانہ مقرر ہے ولی اہد کا طبیع اہلکاروں کی مثالی خدمات پر اظہار ولی اہد مملکت اور نائف وزیر عظم وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز السعود نے شعبہ صحت و دوائیات سے منسلک تمام آفراد کی خدمات کو سرحتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا سعودی خبر رسائے جنسی اس پی اے کی مطابق ولی اہد مملکت شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ کرونا کی وبا کے دوران امور صحت سے منسلک آفراد اور ٹیموں نے شاندار انداز میں مثالی خدمات انجام دیئے دوسرے جانب وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیہ نے کہا ہم ولی اہد مملکت کے شکر گزار ہے جنہوں نے ہمیشہ ادارہ امور صحت اور اس کے کرکونوں کے حوصلہ ابزائی رہنمائی اور نگرانی پرمائی اور اس حوالے سے ہر طرح کا تعاون پیش کیا کرونا ویکسین کے خلاب کوئی علمی دلیل نہیں وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیہ کا کہنا ہے کہ کرونا ویکسین کے بارے میں جو لوگ باتیں کرتے ہیں وہ حقیقت سے دور ہے ویکسین کے منفی اثرات کے حوالے سے ان کے پاس کوئی علمی دلیل نہیں وزیر صحت نے کرونا ویکسین کے حوالے سے حکومتی ذرائی ابلاغ کو مختصر انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے میں نے ویکسین لگائی ہے اور میں اس حوالے سے مکمل طور پر مطمئن ہوں انہوں نے مزید کہا کہ کرونا ویکسین مکمل طور پر محفوظ ہے اس بارے میں ہم نے ہر طرح کے تسلیح اور اپنا اتمینان کر لینے کے بعد ہی ویکسین کی منظوری دی وزیر صحت کا کہنا تھا کہ ویکسین کی منظوری سے قبول سعودی ماہرین کے علاوہ دیگر ماہرین نے بھی ہر طرح سے ویکسین کی جانچ کی ہے تاریخ میں یہ بات ثابت ہے کہ وبائی امراض سے بچانے کیلئے تیار کی جانے والی ویکسین نے بہتر طور پر کام کیا ڈاکٹر توفیق الربیہ نے ایک سوال کا جواب میں کہا کہ ویکسین کے خلاب جو باتیں کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ایک بھی علمی دلیل پیش کرے کیونکہ ہم نے اس ویکسین کا ہر طرح سے تجزیہ کرنے کے بعد ہی اسے منظور کیا جی تو دوستو یہ تھے سعودی عرب کے گزشتہ چوبیس گینٹو کی تازہ ترین خبریں امید کرتا ہو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ